میں پی ڈی پی کے بات کروں گا اور پی ڈی پی کے لیے جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ مجھے آپ پوچھ لیجئے وہ بھی محبوبہ جی کی ایفرٹ تھی اگر آپ کو یاد ہوگا فاروق صاحب نے محبوبہ جی ابھی قید میں تھی بند تھی انہوں نے فون پہ ان سے کہا کہ آپ کی جو ایفرٹ تھی کہ ہم ایک ہو جائیں ہم اس کو آگے لے رہے ہیں ہم نے کہا بلکل ہم ہی نہیں صرف پی ڈی پی نیشنل کانفرنس نہیں ہمارا ماننا ہے تمام آوازیں جو جمعہ کشمیر اور کشمیر کی یک جہتی کی بات کر رہے ہیں وحدت اور پہچان کی بات کر رہے ہیں کھالی پی ڈی پی نہیں کر سکتی ہے ہم سب لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا دیکھیں جو بھی پروکسیز ہیں ان کی دیکھیں اگر ہماری پہچان ہی نہیں رہے گی ہماری وحدت ہی نہیں رہے گی ہماری انٹیگریٹی ہی نہیں رہے گی پھر ہم الگ الگ بولیاں بولتے رہے ہیں تو وہ تو پھر پرسنل انٹریسٹ ہوئے پھر تو آپ کشمیریوں کی بات نہیں کرتے ہیں پھر تو کشمیر اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے ہم پہ ظلم ستم ہوتے رہے ہیں ہمیشہ مگر کبھی بھی جو ہمارا سوورینیٹی ہے جس کو کونسٹیوشن آپ انڈیا نے گیرنٹی کیا تھا کہ ہماری وحدت اور پہچان کو کونسٹیوشنل گیرنٹیز دے رکھی تھی جب تک سارے جو مکشمیر کے لوگ کشمیر کے لوگ میں کہتا ہوں پارٹیز کو چھوڑ دیجئے میں کہتا ہوں پوری ایک سوسائٹی ایک نہ ہو جائے مذہبی مسجدوں میں مندروں میں گردواروں میں کیا نام ہے جو بھی سکھوں کے ہیں گردواروں میں ہر جگہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا کیونکہ ہماری جو وحدت ہے وہ کلیکٹیو ہیں ہم کو کلیکٹیو لی اس کو ریسپانڈ کرنا پڑے گا ہماری آل پارٹیز ایک میٹنگ ہوئی تھی فاروق صاحب فاروق عبداللہ صاحب کے گھر میں ہوئی تھی اس میں محبوبہ جی بھی گئی تھی میں بھی گیا تھا اس میں پی ڈی پی نیشنل کانفرنس سی پی آئی سی پی آئی ایم اکالی دل بلکہ شیو سینہ کا جو ادھے تھاکرے کا گروپ ہے وہ بھی آئے تھے وہاں پہ شیو سینہ ادھے تھاکرے نے کہا انہوں نے کہا شیو سینہ نے کہ ہم نے پانچ اکس دو ہزار انیس کو جب تین سو ستر اور پہنتی سے ہٹایا گیا تو شیو سینہ نے بی جی پی کا سپورٹ کیا تھا کہا ہم نے دل کھول کے کیا بعد میں کہنے لگے مگر اس وقت وہ پچیس لاکھ ووٹر کا مسئلہ تھا کہ پچیس لاکھ ووٹر کہاں سے گئے کہاں سے پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا مگر ہم اس کے خلاف ہیں محبوبہ جی نے کہا آپ بھی بولیے میں نے شیو سینہ سے ایڈریس کیا میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس تین سو ستر کو ہٹانے میں سپورٹ کیا مگر آج آپ پہ ریشان ہے کہ یہ پچیس لاکھ لوگ کون ہیں یہ سب مسئلے جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں پانچ اگس دو ہزار انیس کو جو انہوں نے گیر قانونی گیر آئینی طریقے سے ہمارے جو قانونی تحفظات تھے ان کو گیر قانونی طور پر ہٹایا گیا گیر قانونی اور گیر آئینی میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ پارلیمنٹ کے جوریس ڈکشن میں وہ نہیں ہے پارلیمنٹ سے اوپر ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو کہتے ہیں کونسٹیوشن آف انڈیا کونسٹیوشن آف انڈیا کو آپ ٹیمپر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کونسٹیوشنٹ اسمبلی میں بنائے ہیں تو اس لئے ہمارا ماننا تھا اس کے بعد اگر آپ پارلیمنٹ کی بھی بات کریں گے فارم لاز پاس ہوئے تو فارمر سے ہمیں سیکھنا چاہئے انہوں نے نہ بندوق اٹھائی نہ پتھر بازی کی چپ چاپ جمہوری طریقے سے نہ ان کے پاس میمبر پارلیمنٹ سے جیسے یہ کہتے ہیں میمبر پارلیمنٹ کرے گی سپریم کورٹ کریں گے نہ میمبر پارلیمنٹ سے نہ سپریم کورٹ نے انٹروین کیا مگر وہ جمہوری طریقے سے اپنی آواز اٹھاتے رہے اور اسی گارمنٹ کو جو آپ کو مسکولر اور مائٹی گارمنٹ سمجھتے ہیں ان کو وہ تمام قوانین واپس کرنے پڑے وہ کوئی کمزوری نہیں ہے وہ طاقت ہے ہماری کونسٹیوشن کی تو ہمارا ماننا ہے کہ پانچ آگست دو ہزار انیس میں جو کاروائی ہوئی اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے ایک کے بعد ایک ہم پہ حملے ہو رہے ہیں یہ سب اسی سے جڑا ہوا ہے آپ کتنی باتیں کریں گے ایک حدیث ہے پکت اونی آستہ جبلہ کو تم مانگو میں دینے کی اطاعت رکھتا ہوں تیک ون اب آپ کے واتساپ پر واتساپ کریے ہائی 972 825 3663 پر